بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام موزز بہنوں بہنیوں کو اسلام علیکم حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ جب سیون تشریف لائے تو اس وقت سیون کا حکم راجہ جیر جی تھا جو عرف عام میں چوپٹ راجہ کے نام سے مشہور تھا حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے چند خدمتگاروں کے ساتھ سیون کے جس محلے میں سکونت اختیار کی وہاں کی بیشتر عبادی توافوں پر مشتمل سی درویش کے آنے سے توافوں کا غلیظ کاروبار بند ہو کر رہ گیا وہ توافیں حاکم سیون راجہ جیر جی کے دربار میں بھی شکایت لے کر گئیں مگر جب کچھ نہ بن پڑا تو ان توافوں نے سیون کا علاقہ چھوڑ جانے میں ہی آفیت جانی توافوں کے رخصت ہوتے ہی حضرت لال شہباز کلندر نے اپنے خدمتگاروں کو حکم دیا ان مکانوں کو ڈھا دو اور زمین کو مسمار کر دو پیرو مرشد کے حکم پر فوراں ہی عمل پیرا ہوئے اور خدام نے توافوں کے مکانوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد ہی یہ خبر پورے شہر میں عام ہو گئی ابھی ایک مکان بھی پوری طرح منحدم نہیں ہوا تھا کہ چند مسلح افراد گوڑوں پر نمودار ہوئے پھر ایک توانا شخص غصے سے بڑا ہوا نیچے اترا اور انتہائی غزبناک لہجے میں درویشوں کو مخاطب کر کے بولا تم لوگ کس کے حکم سے مکانوں کو ڈھا رہے ہو درویشوں نے مسلح افراد کی طاقت سے مروب ہوئے بغیر کہہ دیا کہ وہ اپنے شیخ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کمارا شیخ کون ہے اس شخص نے کہر علود لہجے میں پوچھا خدمتگار اس سوال کا جواب دینے ہی والے تھے کہ حضرت علال شہباز کلندر اپنے خیمے کے دروازے پر جلوہ افروض ہوئے مسلح شخص آگے بڑھا اور چیختے ہوئے بولا میں اس زمین کا مالک ہوں تم لوگ کس حیثیت سے میرے تمیر کردہ مکانوں کو مسمار کر رہے ہو اس کے ساتھ ہی راجپوت زمیدار کے موز سے مغلزات کا فوارہ اول پڑا شیخ نے کچھ کہے بغیر اپنے اساس زمیدار کے جسم پر ایک ضرب لگائی اور پھر پورا علاقہ اس کی چیخوں سے گونجنے لگا وہ زمین پر گر کر کسی زبا کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا راجپوت زمیدار کے ساتھ ایرت و خوف کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمیدار دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے ملازمین پر اس قدر دہشت تاری ہوئی کہ وہ درویشوں کو روکنے کی بجائے وہاں سے فرار ہو کر راجہ جیر جی کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کر دیا مہاراج اگر مسلمان سنیاسی کو نہ روکا گیا تو پورے سیون میں بھنچال آ جائے گا راجہ جیر جی نے اسی وقت سپانیوں کا ایک دستاروانہ کرتے ہوئے حکم جاری کر دیا ایک معزز شہری کے قتل کے جرم میں مسلمان سنیاسی کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے بعض روایتوں میں درج ہے کہ خود حق میں سیون سپائی لے کر درویش کے پاس پہنچا اور نہیت تحکیر امیز لہجہ میں بولا راجپوت زمیدار کے قتل کا حساب کون دے گا راجہ جیر جی کا خیال تھا مسلمان سنیاسی اس کا جہو جلال دیکھ کر خوف زدہ ہو جائے گا مگر حکم سیون کی یہ خوش گمانی اس وقت دور ہو گئی جب درویش نے مادی اقتدار کی نفی کر دی تم کون ہو اور کس کے قتل کے بارے میں پوچھ رہے ہو درویش نے راجہ جیر جی سے پوچھا ایک مرد مومن کی اس شانے بے نیازی پر حکم سیون بڑک اٹھا میری زمین پر رہتے ہو اور مجی سے سوال کرتے ہو کہ میں کون ہوں زمین کی ملکیت کا معاملہ کچھ اور ہے جسے تم انقریب اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے فلال اپنی آمد کا مقصد بیان کرو درویش نے جان بوجھ کر اپنی لاعلمی اور بے خبری کا مظاہرہ کیا یہ سن کر راجہ جیر جی کچھ اور غزبناک ہو گیا پھر اس نے اپنے ایک وزیر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مسلمان سنیاسی کو فرد جرم پڑھ کر سنائے وزیر منلکت درویش سے مخاطب ہوا تمہارا پہلا جرم یہ ہے ناچ نے گانے والی عورتوں کو بے دخل کیا جو ایک طویل عرصے سے یہاں مقیم تھی پھر ان مکانوں کو مصمار کرنا شروع کیا جو راجپود زمیدار کی ملکیت تھے اور آخر میں جب زمین کا مالک ان زیادتیوں کے خلاف احتجاج کرنے آیا تو اسی کو قتل کا ڈارلا مسلمان درویش نے اپنے خلاف فرد جرم سنی پھر نہیت مطمئن لہجے میں الزامات کا جواب دینا شروع کیا ہم مسلمان کسی پر جبر نہیں کرتے اٹھایا مکانوں کو مصمار اس لیے کیا کہ وہ ناپاک تھے ساری زمین اللہ کی ہے اس لیے اس کے حکم سے یہ جگہ ہماری ملکیت ہے اور ہم نے کسی راجپود زمیدار کو قتل نہیں کیا ہاں ایک پاغل کتہ ادھر ضرور آیا تھا ہم نے بہت چاہا کہ وہ ادھر سے پھونکتا ہوا گزر جائے اور ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے مگر جب وہ کٹ کھانے کے لیے جبتا تو ہم نے اسے بحکم خدا حلاق کار ڈالا سامنے اس کی قبر ہے درویش نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم نے اس کتے کو وہیں دفن کیا ہے وہ کتہ نہیں سردار تھا پاس کھڑے لوگوں نے تردید کی راجہ جیر جی دوبارہ حضرت لال شہباز سے مخاطب ہوا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کی نظر میں مرنے والا سردار ہوگا مگر ہم نے تو ایک کتے ہی کو زمین کے سپرد کیا ہے حضرت لال شہباز نے اسی بے نیازی اور استقامت کے ساتھ اپنے الفاظ دھرا دیئے راجہ جیر جی نے اپنے سپانیوں کو قبر کھولنے کا حکم دیا اور انتہائی کہر آلود لہجے میں مسلمان درویش کو تنبیح کرتے ہوئے بولا اگر اس گڑے سے راج پوتھ سردار کی لاش برامد ہو گئی تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں اس قتل کی پاداش میں ایک ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا ویسے تم اپنے اتمنان کے لیے قبر کھول کر دیکھ لو کہ وہاں تمہارا راج پوتھ زمیدار دفن ہے یا کوئی کتہ حضرت لال شہباز کے چیرے اور لہجے سے اسی اتمنان کا اظہار ہو رہا تھا پھر جب قبر کھولی گئی تو راجہ جیر جی کے سپائی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے قبر میں راج پوتھ زمیدار کی بجائے ایک سیاہ کتہ دفن تھا حاکم سیون نے بھی یہ نقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا زمیدار کے ملازمین دہشت زدہ ہو کر بھاک کھڑے ہوئے جیر جی کے سپائی بھی وہاں سے فرار ہو جانا چاہتے تھے مگر راجہ کی نرازی کے سبب مجبوراں ٹھہرے ہوئے تھے کچھ دیر بعد حاکم سیون ایک شخص خوردہ انسان کی حیثیت سے اپنے محل میں واپس لوٹ آیا اور درویش کے خدمتگار مکانوں کو اسمار کرنے میں مشغول ہو گئے